افغانستان کے مذہبی گھرانے میں پروان چڑھنے والی یاسمینہ علی نے انیس سو نوے میں تالبان کی حکمت آنے پر مغرب کی طرف کوچھ کیا مغربی ماحول نے اس کے زندگی کو ایسا متاثر کیا کہ یاسمینہ نے اسلام چھوڑ کر یہودی مذہب قبول کرتے ہوئے پورن انڈسٹری کا رخ کر لیا ایک انٹرویو میں یاسمینہ کا کہنا تھا کہ میں ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئی جہاں ماحول انتہائی صفحہ کا آنا تھا میں افغانستان کی واحد لڑکی ہوں جو پورن انڈسٹری میں آئی مجھے تعلیم حاصل کرنے کا موقع بھی نہیں ملا کیونکہ افغانستان میں خواتین کے لیے تعلیم ممنوع تھی میں نے مردوں اور خواتین کے حقوق میں ایک بڑا فرق دیکھا ہے یاسمینہ کا کہنا تھا کہ میرے اندر شروع سے ہی باغیانہ خیالات پنپنے شروع ہو گئی تھے یہ اس صفحہ کا نا محول اور مرد و خواتین کے درمان فرق کا ہی شاکسانہ تھا کہ میں نے اسلام چھوڑ کر یہودیت قبول کر لی میری زندگی میں اس وقت بڑی تبدیلی پیدا ہوئی جب میری فیملی افغانستان سے فرار ہو کر برطانیہ پہنچی اس وقت میری عمر نو سال تھی برطانیہ میں میرا سیکس ایڈوکیشن سے تعریف ہوا افغان پورن سٹار نے بتایا کہ زندگی میں پہلی بار جنسی تعلق قائم کرنے کے بعد ہی مجھے جنسیت کی لط پڑ گئی اور میں بتا دریج فوہش فلم انڈسٹری کی طرف راغب ہوتی چلی گئی بل آخر میں سن دوہزار سولہ میں بقاعدہ پورن انڈسٹری سے ووستہ ہو گئی انہوں نے بتایا کہ میں طالبان کی دھمکیوں کے باوجود فوہش فلموں میں ہجاب پہنتی ہوں جس طرح ماضی میں میاں خلیفہ پہنتی تھی واضح ہے کہ یاسمینہ علی کو اس وقت عالمی سطح پر شورت ملی تھی جب اس کے باپ اور ایک کزن نے فوہش فلم انڈسٹری جوائن کرنے پر اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا